بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سورہ البقرہ آخری دو آیات الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے اپنا کورس یہ حفظ ہے تجوید کے رولز کے ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے یہ دونوں آیات سکھائی جائیں گی آج ہم اپنے آیت نمبر 285 کے پارٹ 2 کو تجوید کے رولز کے ساتھ دیکھیں گے تو چلتے ہیں لیسن کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشوح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تم اللسان جفقه قولی كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسولی كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسولی یہ ہم نے آج اس کا سیکنڈ پارٹ پڑا آیت نمبر 285 کا اور اس کو ہم نے اب اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کل لن کاف پر پیش لام پر شد ٹھیک ہے تھوڑا سا پریشر کل لن ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا جی لام پر دو پیش کی تنوین ہے آگے حمزہ جو ہے حروف حلکی ہے تو آپ نے کل لن اس کو اظہار حلکی کرنا ہے یہاں پر غنہ وغیرہ نہیں کریں گے آمانہ حمزہ پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم میم پر زبر نون پر زبر حرکات کو لمبا نہیں کرنا باللہ اب اسم جلالہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے لام پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا ٹائم نہیں گے ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے آپ نے لمبا نہیں کرنا وملائکتی ہی وہاں پر زبر میم پر زبر حرکات ہیں لام نہیں کرنا اب لام پر کھڑی حرکت ہے اب کھڑی حرکت جو ہے وہ مدی اصلی حروف مدہ کی قائم و قوم ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اسی کلمے میں ہے آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں بڑی مرد بھی ہے تو یہاں پر آپ نے پانس سے چھے حرکات کو اس کو لمبا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور تا پر زبر کی حرکت ہے سوری کاف پر تا کے نیچے زیر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی حرکت ہے آپ نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا جبکہ کھڑی حرکت جو ہے نا حروف مدہ کی قائم و قوم ہے ہاں کی اس کو اکلیف کا ٹائم دینا ہے وَا كُتُو بِهِ وَاو پر کاف پر تا پر اور با پر یہ حرکات ہیں وَاو پر زبر کی کاف اور تا پر پیش کی اور با کے نیچے زیر کی تو ان حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہاں کے نیچے کھڑی حرکت ہے اکلیف کا ٹائم دیں گے وَا رُسُولِ وَاو پر زبر رو پر پیش رو کو موٹا پڑھیں گے جب زبر یا پیش ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھ لیتا ہے سین پر پیش کی حرکت ہے لام کے نیچے زیر ہے ہاں کی جو کھڑی حرکت ہے وہ وقف کی صورت میں آپ نے ساکن کر دینا ہے اور وہ بن جگہ وَا رُسُولِ ٹھیک ہے ہاں کو ساکن کر دیں گے